بسم اللہ الرحمن 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 اسلام علیکم میرا نام حکیم حمد افضالکمو آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ دواقانہ یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں تین طریقوں سے تین طریقے ایسے بتانے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے آپ اپنا قدر بڑھا سکتے ہیں اپنے بچوں کا قدر بڑھا سکتے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے بے انتہا مفید ٹوٹکے ہیں جن کی وجہ سے جن کے قدر رکے ہوئے ہیں وہ اپنا قدر بڑھا سکتے ہیں میرے دوستو قدر بڑھانے کا انتہائی آسان علاج مجود ہے اور میرے دوستو قدر بڑھانے کے لئے ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ قدر بڑھانے کے لئے کوئی عمر کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہر عمر میں قدر بڑھانا جو انسان جو اپنا قدر بڑھا سکتا ہے اکثر ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ قدر بڑھانے کی عمر جو ہے کم از کم منیمم پندرہ سے کم ہونی چاہیے تو میں یہ اس بات سے تفاق نہیں کرتا ان کی عمر آپ ہر عمر میں اپنا قدر بڑھا سکتے ہیں مزید ویڈیو بڑھانے سے پہلے میری تمام دوستوں سے اگزارش ہے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اس نسکے کی سمجھ آسکے طریقے کی سمجھ آسکے جسی وجہ سے آپ اپنا قدر بڑھا سکتے ہیں اپنے بچوں کا قدر بڑھا سکتے ہیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کریں میرے دوستو قدر بڑھانے کا سب سے بہترین جو تین طریقے ہیں آپ ان طریقوں پر عمل کر کے اپنا قدر بڑھا سکتے ہیں سب سے پہلا طریقہ ہے کہ آپ باسکٹ بال کھیلو باسکٹ بال کھیلو اور اپنے قدر سے دو فٹ اوپر رنگ بناو اور آپ اچھل اچھل کر تقریبا دن میں تین سو سے چار سو بار آپ اس رنگ میں بال کو ڈالو اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین جو ہے یہ بندے کو نیچے کی طرف کھینیتی ہیں بند جمپ لگا کے اوپر کی طرف جاتا ہے تو جس کی وجہ سے ہڈیوں میں کھچاؤ پیدا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کا قدر بڑھنا شروع ہو جائے گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ رسے کی طرح طریقہ ہے رسہ پھلانگا آپ رسہ پھلانگو اس سے بھی آپ جمپ لگائیں گے زیادہ سے زیادہ پوش لگائیں گے اس پوش لگانے کی وجہ سے آپ کا قدر بڑھنا شروع ہو جائے گا تیسرا سب سے اہم ہے کہ بانس کم ربعہ کھاؤ جو دوست بانس کم ربعہ استعمال کرتے ہیں صبح دپیر شام آپ بانس کم ربعہ کا اپنی لائف میں زندگی میں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں بانس کم ربعہ کھانے سے آپ کا قدر بڑھنا شروع ہو جائے گا تو دوستو ان چیزوں پہ عمل کر کے آپ اپنا قدر بڑھا سکتے ہیں نئی ویڈیو کے لئے مجھے اجازت دیں اسلام علیکم